ویلکم بیک بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے پولیس اہلکاروں کی جانب سے بغیر رقم ادا کیے ٹھیلے سے فروٹ لینے کی شکایت کا معاملہ ہے آئی جی اسلام آباد محمد احسن جونس نے واقعی کا نوٹس لے لیا آئی جی اسلام آباد نے ٹھیلے کے مالک کو اپنے دفتر مدو کیا پیسے ادا کیے آئی جی نے ہیڈ کانسٹیبل احمد جان کانسٹیبل نائیم جان کانسٹیبل صفدر کو معطل کر دیا چوکی کے تمام عملے کا فوری تبدیل کرنے کے احکامات جاری اسلام آباد پولیس کد احتسابی پر یقین رکھتی ہے آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے ارتیارات سے تجاوز کسی صورت برداست نہیں کیا چاہے گا عاطف شہزاد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تفصیلات جانیں گے جی عاطف شہزاد بتائیے گا پولیس اہلکاروں کی جانب سے بغیر رقم ادا کیے ٹھیلے سے فروٹ لینے کی شکایت کا معاملہ ہے آئی جی اسلام آباد میں نے نوٹس لیا ہے آپ کیا کہیں گے جی بالکل آپ کو بتاتے چلیں کہ سوشل میڈیا اور پولیس اہلکاروں کو بغیر رقم ادا کیے ٹھیلے سے فروٹ لینے کی شکایت کا معاملہ آئی جی اسلام آباد ایسن یونٹ کا نوٹس لیتے ہوئے ٹھیلے کے مالک کو اپنے دفتر مدعو کیا جس پر فروٹ ٹھیلے کے مالک کو رقم ادا کی آپ کو بتاتے چلے کہ ہیٹ کانسٹیبل احمد جان کانسٹیبل لین جان کانسٹیبل سفدر کو بھوری طور پر موطل کر دیا گیا آئی جی اسلام آباد نے چھوکی کہ تمام عملے کو فورٹ طور پر تبدیل کرنے کے اکامات جاری کر دیا گیا سلام آباد پولیس خود اصطابی برشکین رکھی آئی جی اسلام آباد نے دونوں جو مالکان تھے ٹھیلے کے انہیں اپنے دفتر مدعو کیا اور انہیں جو پیسے تھے ان کو رقم بھی ادا کر دی گی اور جو ہیٹ کانسٹیبل تھے ان کو موطل کر کے مرکمانہ تربائی کا آغاز کا دیا گیا جی عاطف شہزاد آپ کا بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آغاز کر رہے تھے آپ کو بتائیں کہ پاکستان ویسٹ انڈیز ون ڈے سیریز ملتبی کر دی گئی ون ڈے سیریز آئی سی سی ورڈ کپ سوپر لیگ کا حصہ تھی میچز جون دو ہزار بائیس میں ری شیڈیول کیے جائیں گے جبکہ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پی سی بی اور ویسٹ انڈیز کرکٹ بوٹ نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا کرونا کی کھیل پہروار ٹیسٹ مصبت آنے کے بعد ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے مبین ون ڈے سیریز کو ملتبی کر دیا گیا پاکستان کرکٹ بوٹ کی جانب سے تصدیق کرتے ہوئے کہا گیا ویسٹ انڈیز کے ایک ایمپ میں مزید پانچ کرونا کیسز مصبت آنے کے بعد سیریز ملتبی کر دی گئی بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کامی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رزوان کا انگلیش کاؤٹی ٹیم سکس کے ساتھ معایدہ تیپ آ گیا روا سار ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کرکٹ میں محمد رزوان کے معایدے پر سابق انگلیش وومن کرکٹ سارا ٹیلر نے خوشی کا اظہار کیا کہ اپنے ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ محمد رزوان سے سیکھنے کے لیے مزید انتظار نہیں کر سکتی یہ ایک بہترین سائن ہے رزوان انگلیش کاؤٹی کا زیادہ تر حصہ کھیلیں گے وہ اپریل میں آسٹلیا کے خلاف سیریز کے بعد سیس ایکس کو جائن کریں گے وزیراعلا بلوچستان اور دھرنا کی قیادت میں مذاکرات کامیاب گوادر کو حق دو تحریک کا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا جبکہ مولانا حدایت و رحمان کا گوادر میں دھرنا ختم کیارہ نقاطی معایدے پر وزیراعلا بلوچستان نے دستخط کر دیئے گوادر میں دو ڈیم اور شادی کورٹ ڈیم مکمل ہو چکے ہیں حسد عمر نے کہا کہ دو ہزار تئیس تک سو میگا وارڈ نیشنل گریٹ سے بجلی فرام کر دی جائے گی وزیراعلا بلوچستان اور دھرنا کی عادت میں مذاکرات کامیاب گوادر میں کئی ہفتوں سے جاری گوادر کو حق دو تحریک کا جاری دھرنا حکومت کے ساتھ معایدہ تیپ آنے کے بعد تحریک سرورہ مولانا ہدایت الرحمان نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا کیارہ نقاطی معایدے پر وزیراعلا بلوچستان نے دستخط کیے وزیراعلا بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجوں نے دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی فیچنگ پر مکمل پابندی آئیت کر دی گئی ہے غیر قانونی فیچنگ کی روکتام کے لیے محکمہ فشریز اور کمیشنر مکران کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے گوادر اور یہاں کے لوگوں کو ترقی دینا بنیادی سہولتوں کی فرامی ہماری ترجیح میں شامل ہے گروک روڈ پر کام جل شروع کر دیا جائے گا صوبائی حکومت نے مطالبات تسلیم کر لیے ہیں گوادر میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وفا کے وزیر برائے منصوبہ بندی اصد عمر نے کہا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر یہاں آئے ہیں تاکہ عوام کی افلاحہ کے لیے وفا کی منصوبوں کو دیکھا جا سکے وزیراعظم کی واضح ہدایت ہے کہ گوادر کے عوام کو یہاں بہتری نظر آئے اگر ایسا نہیں ہوا تو کامی مقصد حاصل نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ گوادر میں دو ڈیم سبزائی اور شادی کو ڈیم مکمل ہو چکے گئے گوادر شہر میں پانی کی ترسیل کے حوالے پلاننگ کر رکھے گئے میجون تک پانی کے مسئلے میں واضح بہتری آ جائے گی اور بجلی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیسکوں سے معایدہ ہو چکا گئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ دو ہزار تئیس تک سو میگا بارٹ نیشنل گریڈ سے بجلی افراہم کر دی جائے گی اس وقت ملک میں وافر مقدار میں بجلی موجود ہے نوجوانوں کے لیے ووکیشنل سنٹر مکمل ہو چکا ہے چین کی مدد سے بتیس سو گھروں کے لیے سولر سسٹم بلوچستان پہنچ جائیں گے جن کا فائدہ گوادر کے عوام کو پہنچے گا وزیراعظم امراد خان یقین رکھتے ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں رہنے والا جو پاکستانی ہے چاہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہو وہ اتنا ہی پاکستان کی وسائل کے اوپر پاکستان کی ریاست کے اوپر حق رکھتا ہے جتنا کسی اور علاقے کا ایک تو منصوبہ جو ہے جو برائے راز چین کی مدد سے کیا جارہا ہے وہ تین ہزار دو سو گھروں کے لیے سولر یونٹ جو ہیں وہ آ رہے ہیں دو ہزار تئیس کی گرمیوں تک سو میگا وارٹ نیشنل گریڈ سے یہاں پر آ جائے گا اور جیسے جیسے بجلی کی مانگ یہاں پر بڑھتی جائے گی تو آپ کو مزید بجلی نیشنل گریڈ سے مہیا ہو سکتی ہے واضح رہے کہ گوادر تحریک کے شرکہ سمندر میں غیر قانونی ٹالنگ روکنے مکران میں چیک پوسٹوں کے خاتمے اور گوادر کو پینے کے پانی کے فرامیس میں دیگر مطالبات کے حق میں اعتجاج کر رکھے گئے حبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم ڈیک بلیٹن میں آگے پڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پی پی دو سو چیز زمنی الیکشن ایک سو بیس پالنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لگ نون کے رانہ محمد سلیم پچیس ہزار ایک سو اٹھیس ووٹ لے کر آگے ہیں خانے وال سے آپ کو بتا رکھے ہیں پی ٹی آئی کی نورین نشار داہا اٹھارہ ہزار ایک سو پچیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پلز پارٹی کے سید واسک چھ ہزار اٹھ سو ستر ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر ہیں تحریک اللبائی کے شیخ محمد اکمل چار ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر ہیں پی پی دو سو چیز زمنی الیکشن ایک سو بیس پالنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم نگنون کے رانہ محمد سنیم پچیس ہزار ایک سو اٹھیس ووٹ لے کر آگے ہیں خانے وال میں پی ٹی آئی کی نورین نشار داہا اٹھارہ ہزار ایک سو پچیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پی پلز پارٹی کے سید واسک چھ ہزار اٹھ سو ستر ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر تحریک اللبائی کے شیخ محمد اکمل چار ہزار نو سو ستر ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر ہیں حکومت کا جسٹڈ ریٹائر وجہ الدین کے اضامات پر کرمینل کیس ظاہر کرنے کا اعلان حد کے عزت کا کیس فائل کر رہے ہیں وزیر اطلاعات فبا چودری کہتے ہیں سابق جج کے بنیگالہ سے متعلق بیان کو اچھا لا گیا جانگیر ترین نے سابق جج کے بیان کی تردید کی عام آدمی کی عزت تو کیا وزیر اعظم کی عزت بھی محفوظ نہیں لوگوں کی پگڑیاں اچھان لے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے جسٹس ریٹائر وجہ الدین کا وزیر اعظم کی آئلی زندگی اور بنیگالہ سے متعلق بیان اور الزامات کا معاملہ جانگیر ترین کی تردید کے بعد حکومتی رہنماں میدان میں آگے وجہ الدین کے خلاف کیس دار کرنے کا اعلان وفاقی وزیر اطلاعات و نشیات فبا چودری نے پریس کانفرز کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پر کسی کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا جاتا وزیر اعظم کی آئلی زندگی اور بنیگالہ کے گھر سے متعلق جھوٹ بولا گیا شہریوں کو آئین کا آرٹیکل نو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے بدکسمتی سے ہم آرٹیکل نو کی خلافرزی دیکھ رہے ہیں آرٹیکل نو کی خلافرزی سے وزیر اعظم بھی محفوظ نہیں وزیر اعظم نے جس شخص پر احسان کیا اس نے عمران خان کی ذات پر حملہ کیا عمران خان نے کبھی قوبی خزانے پر بوجھ نہیں ڈالا فواچ اعظم کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی ذات کو لشانہ بنانے کی مضمت کرتے ہیں جانگیر ترین نے جسٹر ریٹائر وجیدین کے الزامات کی تردید کر دی کہا گیا کہ جانگیر ترین بنیگالہ کا خرچہ دے رہے ہیں میڈیا سے پگڑیاں اچھاننے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے اس وقت میڈیا کی آزادی کو خاص مہم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے حکومت نے جسٹر ریٹائر وجیدین کے الزامات پر کرمنل کیس دائر کرنے کا اعلان کر دیا فواچ اعظم نے کہا کہ حد تک عزت کا کیس فائل کر رہے ہیں بنیگالہ سے متعلق بیان کو بیجا اچھانا گیا وزیر اعظم عمران خان سے متعلق جو کچھ کہا سچ ہے جسٹر ریٹائر وجیدین نے کہا کہ مجھ پر حد کے عزت کا مقدمہ کرائیں عدالتیں کھلی ہوئی ہیں میری بات سے فواچ اعظم کے حقوق کی پامالی ہوئی یا عمران خان کی اگر کسی کے حقوق پامال ہوئے ہیں تو وہ خود مقدمہ دائر کرے وجیدین نے کہا کہ کہیں وہ ڈیرہ اور کہیں خان کا عبیز ہیں ماضی میں بنیگالہ کے اخراجات کون ادا کرتا تھا جسٹس ریٹائر وجیدین نے الزام آئد کرتے ہوئے جہانگیر ترین کا نام لیا جہانگیر ترین نے وجیدین کے بیان کو مسترد کر دیا جہانگیر خان ترین نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا عمران خان کا گھر چلانے کے لئے کوئی پیسان نہیں دیا ہاں پاتی چلانے کے لئے ضرور دیا ترین کے بیان کے بعد تحریک انصاف کی حکومت نے جسٹس ریٹائر وجیدین کے الزامات پر کرمنل کیس دائر کرنے کا اعلان کر دیا مگر جسٹس ریٹائر وجیدین بیک فٹ پر جانے کے بجائے ڈٹ گئے کہا واضر آدم عمران خان سے متعلق جو کچھ کہا سچ ہے اس میں کوئی دوسری بات نہ کی مجھ پر حد کی عزت کا مقدمہ کرائیں عدالتیں کھلی ہوئی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ میری بات سے وفا کی وزر اطلاق ففا چودری کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے یا عمران خان کی اگر کسی کے حقوق پامال ہوئے ہیں تو وہ خود مقدمہ دائر کرے لیکن جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ سچ ہے اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے رہ گیا اس بات کا تعلق کہ کوئی صاحب ریفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا چاہتے ہیں یقیناً کریں رول اف لاکت و مطلبی یہی ہے کہ اگر کسی کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے تو وہ عدالتوں میں جائے لیکن سوال یہ ہے کہ حقوق کی اگر پامالی ہوئی ہے تو کیا فباد چودری صاحب کی ہوئی ہے یا عمران خان کی اگر دیفیمیشن کا مقدمہ داخل کرنا ہے اور خصوصاً کرمینل مقدمہ داخل کرنا ہے تو ایف آئی آر کون کٹ پاتا ہے وہ شخص جس کے گھر کے اوپر کوئی بارداد ہوئی ہے وہ یہ را چلتا آدمی کوئی جسٹس ریٹائر بجودین نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین نے میری بات کی تبدید کی مجھے توقع تھی کہ ان کی طرف سے کیا جواب آئے گا اگر تبدید نہ کرتے تو اور کیا کرتے ایسے اخراجات آؤٹ آف دی باکس ہوتے ہیں عمران حان کے جہانگیر ترین سے تعلق کوئی خراب نہیں چینی سکینڈل کا فائدہ جہانگیر ترین کو ہوا ترین اپنے جہاز کی بات کریں میں بات آگے بڑھانا نہیں چاہتا قومی تحاد پارٹی کے سربراہ جسٹس ریٹائر بجودین وفاق میں حکمتی تحادی ایمکیو ایم کے مرکز بہت در آباد پہنچ گئے جہاں انہوں نے ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی کے عراقین سے ملاقات کی اور پھر مشترکہ پریس کانفرنس کی اس موقع پر ایمکیو پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جسٹس ریٹائر بجودین کی آمد پر شکر غزار ہیں ہمیں فعل عدالت اور شراکتی جہموریت کی ضرورت ہے ابھی وقت ہوا ہے ایک بریک کا ہمارے ساتھ رکھئے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب لوگوں کو اوپر نہ لیا جائے ملک کے پسمندہ علاقوں کی ترقی ہمارے حکومت کی اولین ترجی ہے سکردوں میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک غریب لوگوں کو اوپر نہ لیا جائے گلگت بلتستان ملک کے دوسرے حصوں کی نسبت ترقی میں پیچھے گئے بلوچستان اور اندرون سندھ کے لوگ بھی ترقی کے سفر میں پیچھے رہ گئے کوشش ہے کہ پیچھے رہ جانے والوں کی حالت بہتر ہو ملک کے پسمندہ علاقوں کی ترقی ہماری حکومت کی اولین ترجی ہے میرا نظریہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک ملک ترقی نہیں کرتا جب تک وہ اپنے غریب لوگوں کو اوپر نہیں لے کے آتا سارا گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے کیونکہ دور ہیں فاصلے بھی دور ہیں تو گلگت بلتستان میں غربت بھی زیادہ ہے اور پیچھے رہ گیا پھر بلوچستان ہے بلوچستان کے لوگ بھی پیچھے رہ گئے ہیں وہاں بھی بڑے بڑے فاصلے ہیں وہاں بھی کنیکشن نہیں ہیں پھر اندرون سندھ ہے اندرون سندھ بھی پیچھے رہ گیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ اپنی حکومت کی کارکردگی بیان کرتے ہوئے کہا کہ دو آزار بارہ سے دو آزار اٹھارہ تک خیبر پختونخواہ میں تیزی سے غربت میں کمی ہوئی سکردو میں انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے سے علاقے میں ترقی ہوگی بیرون ملک مکیم پاکستان چھوٹیاں منانے اب گلگت بلتستان آئیں گے سیاہت کا صحبہ پاکستان کا بہت بڑا حساسہ بن سکتا ہے دو آزار تیرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے کہ جس صوبے میں سب سے تیزی سے غربت کم ہوئی وہ پختونخواہ کا صوبہ تھا دو آزار تیرہ سے اٹھارہ تک اب جو آپ کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے میں پہلے پیشنگوئی کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آئیں گے بیرون ملک پاکستانی جو اپنی چھوٹیاں اور گرمیوں کی چھوٹیاں باہر گزارتے تھے اور جگہوں پہ خاص طور پہ جو یورپ انگلنڈ امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں بتا رہا چاہتا ہوں کہ تورزم یہ کتا بڑا پاکستان کا اساسہ بن سکتا ہے تورزم امران خان نے کہا کہ آج سے پورے پاکستان میں احساس راشن پروگرام شروع ہو رہا ہے آتا کی چینی اور دالوں پر تیس فیصد ریائے دی جائے گی کرونا کی وجہ سے پوری دنیا کو مہنگائی کا سامنا ہے یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں گے خانوال سے ایک سو تریاسی میں سے ایک سو چاس پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ مسلم لگنون کے رانا محمد سلیم پینتیس ہزار سات سو اٹھائیس ووٹ لے کر آگے ہیں خانوال میں پی ٹی آئی کی نورین نشاہ دھاہا پچیس ہزار چیس سوٹیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پیپل سپارٹے کے سید واسک آٹھ ہزار چیس سو اکیس ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر تحریک لبائی کے شیخ محمد اکمل چھ ہزار دو سو تیس ووٹ لے کر چوتھے نمبر پر برتری پر نون لے کے کارکنوں کا جیسن جاری ہمسا شہباز کہتے ہیں تین سال سے عوام کو دھوکہ دیا جارہا ہے محشت تباہ ہو چکی ہے مہنگائی نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا پیٹل کی قیمت کم کر کے سیل ٹیکس بڑھا دیا گیا جبکہ عمران خان نے قوم کے ساتھ کھلوار کیا ایک کلوچینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنے پر مجبور کر دیا معاشی ماہرین کہہ رہے ہیں پاکستان دوالیا ہو چکا شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی خلاف منی لانڈرنگ کیس حمزہ شہباز اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش لاہور کی بینکنگ عدالت نے عبوری زمانتوں میں چار جنوری تک توسی کر دی اپوزیشن لیڈر منجاب اسمبلی اور مسلم لگنون کے رہنما حمزہ شہباز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تین سال سے عوام کو دھوکا دیا جا رہا ہے معیشہ تباہ ہو چکی مہنگائی نے لوگوں کا جینہ حرام کر دیا پیٹرول کی قیمت کم کر کے سیلز ٹیکس بڑھا دیا گیا عمران خان نے قوم کے ساتھ کھلوار کیا جو اٹھے حکمرانوں کا ماس باگ کرنا ہوگا پیشی کے اس شخص کی نہیں ہونی چاہیے جس نے عوام کو دھوکا دیا پیٹرول کی قیمت کم کر دی اور پیٹرول پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ چار روپے بڑھا دیا پہلے دو روپے کچھ پیسے ہوا کرتا تھا اب چھے روپے ہو گیا ہے یہ قوم سے دھوکا کر رہا ہے یہ انسان حمزہ شہباز نے کہا کہ ایک کلو چینی کے لیے لوگوں کو لائنوں میں لگنے پر مجبور کر دیا گیا معاسیم آئرین کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیا ہو چکا آج دوریا گھا کی قیمت آسمان سے باتیں کر رکھی ہے بیشی اس کی نہیں ہونی چاہیے جس نے لوگوں کو چینی کے لیے ایک کلو چینی کے لیے لائنوں پر لگنے پر مجبور کر دیا آج بیشت کے جو ماہرین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خدا نہ خاصتہ دیوالیا ہو چکا ہے یوریا اور خاد آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں چلو آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں کسانوں کو آج خاد نہیں مل رہی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ کہتے ہیں گیز صبح دوپیر شام آئے گی کیا قوم بکاری ہے عوام کو ایک کروڑ نوکنیاں دینے والے ملک میں کیا کر رہے ہیں پی ٹی آئی حکمت کا چوتھا سال ہے کہاں ہیں پچاس لاکھ گھر گیس انہوں نے ان کے وزیر نے کہا کہ گیس جو ہے وہ صبح دوپیر شام آئے گی یہ قوم بکاری ہے صبح دوپیر شام گیس آئے گی اور اب کہہ رہے ہیں کہ گیس ہے ہی نہیں میں پوچھتا ہوں آپ سے چوتھا سال ہے پچاس لاکھ گھر کہاں ہیں حمزہ شہباز نے کہا عمران خان کو بنی گالا میں بیٹھ کر غریب کے دکھ نظر نہیں آتے بولیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیر سے جاپانی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے کہا ہے کہ علاقہ امن خوشخالی کے لیے تمام پڑوشیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں آئی ایس پی آر کے مطابق سپہ سالار جنرل کمر جاوید باجوا سے جاپان کے سفیر نے ملاقات کی ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے عمور علاقہ اس کیورٹی اور افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تو بادلہ خیال کیا گیا ملاقات کے دوران جاپانی سفیر نے افغان صورتحال میں پاکستان کے کردار علاقائی استحکام کے لیے خصوصی کوششوں کو سراغا اور پاکستان کے ساتھ ملاقات کے دوران جنرل کمر جاوید باجوا نے افغانستان میں امن اور مفامت کے اقدامات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں انسانی علمیہ کو روکنے کے لیے امداد پہنچانے کے لیے فوری طور پر ادارہ جاتی ترکہ کار وضع کرنے کی فوری ضرورت ہے آرمی چیف نے مزید کہا کہ پاکستان جاپان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو بڑھانے کا خاخان گئے علاقائی امن خوش خوادی کے لیے تمام پڑھوشیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں جنوبی اشہ میں پائدار امن و استحکام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پور امن حل ضروری ہے سانیہ آرمی پبلک سکول کیوں سات سال بیٹ گئے لیکن اس افسوسناک واقعے کے زخم آج بھی تازہ ہیں سپاک دشمن نے قوم کے ننے ماماروں کو نشانہ بنایا اور ایک سو بتیس بچوں سمیت سانیہ آرمی پبلک سکول پیشاور کو سات سال مکمل ہو گئے یہ سات سال کا عرصہ شہداء کے لوہاہکین پر کیسے گزرا آئیے ان سے بات کرتے ہیں بار بار ہم یہی کہتے کہ ہمارے لیے آج بھی سولہ دسمبر کا دن ہے میرا بالکل گر خالی ہو گئے دو بیٹے خدا نے دیئے دونوں چھن گئے میری تو روز وہی سولہ دسمبر ہوتی ہے آج تک ہم سولہ دسمبر سے نہیں نکلے جب ہمارے بچے ہم سے گئے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے ہم نے تو بھیجا تھا سکول اور یہ کہاں چلے گئے تب تو ہمارے دماغ بھی کام ہی نہیں کہہ رہے تھے اب آئیس سوہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں احساس ہوئے کہ ہمارے بچے ہم سے جا چکے ہیں اور جتنا بڑا ظلم ان بچوں کے ساتھ ہوا ہے جس طرح سے ان کی جو ٹارگیٹ کلنگ کی گئی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت زیادہ ہمیں اتنی تقریف ہے کہ ہمارے پورے خاندان تباہ ہو چکے ہیں بہت زیادہ میں کہوں کہ ہماری زندگی کا سب سے تلخ جو ہے وہ ٹائم گزرا ہے اور اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب ہم نے اسفند کو یاد نہ کیا وہ زخم جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے بہت زیادہ مجھے اسی بات کا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں علم تھا وہ میرے پاس تھا اس وقت مجھے ببکل نہیں پتا تھا کہ بیٹا اتنا کم ٹائم ہے آپ کہتی چھوٹی عمر میں آپ چلی جاؤ گے ہم جو ہے اپنے شہیدوں کو نہیں بولے یہی کہنا چاہیں گے جنہوں نے یہ جو ہمارے بھائی کو جو شہید کے ہیں ان کا جو ہے بدلہ جو ہے ہونا چاہیے اور جو ہے ان لوگ کو سرگام پانتی ہوئی ہم لوگ تو وہ سی سولہ پہ کھڑے ہیں اسے شہید میرا ایک لوتا بیٹا تھا وہ بہت ہی پولائٹ سا بچہ تھا ہیلپ فول بچہ تھا سکول سے آتا تھا تو بیک پھیکتا تھا اور کہتا تھا ماما مجھے بہت یاد آ رہی ہے میرے گھرے مل کے مجھے چھوٹا تھا تو کیا بتائیں کہ ہم لوگ ایک رات بھی سکول سے نہیں سوئے ہیں ہمیں بس دیئے یہ کہ ہمارے بچے کے قاتلوں کو سخت سخت سزاد نہیں جائے ہمیں لگتا نہیں ہے کہ اتنا وقت گزر گیا سارے شہیدوں کا غم ہمیں ایک ایسا غم ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس میں کمی نہیں آ رہی اس میں زیادت ہی ہو رہی ہے اس میں ہمیں اور زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم غصان ہمارے ساتھ نہیں سانیہ آرمی پبلک سکول شہدہ کو بچڑے ہم سے سات سال ہو گئے لیکن وہ آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہیں کامرامین امتیاز کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور سانیہ اے پی ایس کو سات سال بیٹھ گئے لیکن آج بھی اس علمناک واقعہ کی یاد تازہ ہے پورے ملک کی طرح کوئٹہ کے شہری بھی اس سانیہ پر افسردہ ہے ماما میرے پیارے بابا مجھ کو بھی تو یاد آتے ہو ماما میری سولہ دسمبر دوہزار چودہ ایک ناقابل افراموش حادثہ اور پاکستانی قوم کے لئے تا مر کے دم یوم سیاہ کی حسیت رکھتا ہے اور اس دن کو ہر سال یوم سیاہ کے طور پر منایا جاتا ہے کیونکہ اس دن دہشت کردی کی جنگ میں معصوم فرشتوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے پورے ملک کی طرح اہلیانے کوئٹہ بھی اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور اس خم کی گھلی میں اپنے ملک کے ننے سپاییوں کے لئے ہر آنکھ اشبار ہے سولاد اسمبر دو آزار شدہ ملکی تاریخ سیاہ ترین دن ہے کیونکہ اس دن صفاق دیشتگردوں نے معصوم طلباب کو اپنی ترندگی کا نشانہ بنایا آج بھی قوم ان کی ساتھویں برسی کے موقع پر دلخراش واقعے پر پوری طرح غمزدہ ہیں سانیہ اے پی ایس کے دلخراش واقعے کا زخم آج بھی تازہ ہے آج سانیہ اے پی ایس کے ساتھویں برسی کے موقع پر پوری قوم آج بھی غمزدہ ہے آج سات سال پہلے آرمی پبلک سکول پشاور میں حسوسناک واقع پیش آیا تھا جس کی ساتھویں برسوی بنائی جاری ہے قوم آج بھی اس پر غمزدہ ہے معصوم فرشتوں کی یہ قربانی نا قبل فراموش اور دل دھلا دینے والی ہے مگر اس واقعے کے کچھ ایسے پہلو بھی ہیں جس سے ان معصوم فرشتوں کی دیدہ دل لیری نے دشت کر دو اور پوری دنیا کو پاکستانی قوم کے بچے بچے میں موجود ایک سپائی سے عشنا کرایا جو کہ فخر کا باعث تھے اور ان کی اس قربانی کو ہمیشہ تاریخ میں سنہری الفاظ میں یاد رکھا جائے گا سگوتر ڈھاکہ کو آج پچاس برس بھی گئے مکار دشمن بھارت کی مکروز سازج کی بھین شڑھ کر آج کے دن انیس سو اکتر میں پاکستان دور ٹکڑے ہوا اور یوں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا سگوتر ڈھاکہ کو آج پچاس برس بیت گئے مکار دشمن بھارت کی مکروز سازج کی بھین شڑھ کر آج کے دن انیس سو اکتر میں پاکستان دور ٹکڑے ہوا اور یوں بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ماضی کی تلخ چیادیں آج بھی تازہ ہیں لیکن یہ دن ماضی سے سیکھنے اور دشمن کی چالو سے خبردار رہنے کی یقین دہانی کراتا ہے پاکستان کی سیاسی و یقینی کی صورتحال کو اپنے مضموع مقاصد کی استعمال کرنے والے مکار بھارت نے انیس سو اکتر کی جنگ سے پہلے پاکستان کو دو لخت کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اس منصوبے کو عملی جامعہ پینانے کے لیے بھارت میں خفی ایجنسی رو بنانے کے بعد اگر تلہ سازج تیار کی گئی بھارتی فوج نے پاکستان کے خلاف شدت پسند تجزیم مکتی باہنی کے دو لاکھ سرگرم کارکن تیار کیے جنہوں نے پہلے سے ہی پاک فوج کے خلاف گوریلا کاروائیاں شروع کر دی تھی بھارت کا یہ پروپیگنڈا بھی درست نہیں کہ پاکستانی جنگی قیدیوں کی تعداد نوے ہزار فوجیوں پر مشتمل تھی حقیقت تو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوجیوں کی مجموعی تعداد تقریباً چونتیس ہزار تھی بھارت نے مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان سیاسی اقتصادی معاشورتی اور جغرافیہ خلا کو پاکستان توڑنے کے لیے استعمال کیا مکار دشمن آج بھی اسی دگر پر چڑھا ہے اور بلوچستان سے روکی ایجنٹ کل بھوشن جیادر کی گرطاری اس کا مو بولتا ثبوت ہے کرونا وائرس سے چھے افراد جا بہگ ہو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو انچاس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ نبوے ہزار دو سو چودہ ہو گئی ملک میں کرونا کے بار اموات کا سلسلہ تھم نہ سکا کیسز میں اضافہ جاری انسی او سی کے مطابق کرونا وائرس میں مزید چھے افراد کی جان دے لی مولک وائرس سے اموات کی مجھوئی تعداد اٹھائیس ہزار آٹھ سو انچاس تک جا پہنچیں نیسنل کمان این آپریشن سنٹر کے تازہ ترین آزاد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران تین سو ایک نئے کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تزدیق شدہ کیسز کی تعداد بارہ لاکھ نوے ہزار دو سو چودہ ہو گئی مصوط کیسز کی شرح صفر آشاریہ سات صفر فیصد ریکارڈ کی گئی ایم سی او سی کے مطابق پنجاب میں چار لاکھ چوالیس ہزار بتیس سن میں چار لاکھ اچھتر ہزار پانچ سو چونسٹ خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار آٹھ سو پچیس بلوچستان میں تین تیس ہزار پانچ سو چالیس گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو چائیس اسلاحباد میں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک سو چھانوے جبکہ آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار چھ سو چائیس کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک دو کروڑ چھبیس لاکھ ناسی ہزار پچیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران بیانیس ہزار آٹھ سو پچانوے نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک بارہ لاکھ اکابن ہزار نو سو چودہ مریض سے تیاب ہو چکے ہیں جبکہ ساتھ سو چار مریضوں کے حالت تشویش ناک ہے شوویس کی دنیا سے آپ کو بتائیں گے ملتان میں ہوئی انوکی شادی کی تقریب جہاں چھے کزنز نے ایک ہی روز اپنے چھے کزن سے ایک ہی روز اجتماعی شادی کی تقریب دھوم دھام سے منح کی دھوئی آنکھوں میں سپنے چہرے پر مسکان سجائے ایک ہی گھر میں رہنے والی جوائنٹ فیملی کی چھے بیٹیاں ایک ہی روز پیا گھر صدار گئیں ملتان کی چھے کزنز نے ایک ہی روز اپنے چچا اور مامو کے بیٹوں سے پسند کی اجتماعی شادی کر لی والدین نے بچوں کے اسرار پر اجتماعی شادی کی تقریب دھوم دھام سے منقض کی